نمسکار وان انڈیا میں آپ کا سواگت ہے آئی پیل دوزار بیس کا ریجلٹ آگیا ہے مومبا انڈینز نے پانچویں بار خطاب پر قبجہ جمع لیا اور اس جیت کے ساتھ ہی آئی پیل میں مومبا انڈینز کی ٹیم پر پیسوں کی برسات ہوئی ہے مومبا انڈینز کی ٹیم مالا مال ہو گئی ہے ساتھ ہی بانگی کھلاڑیوں پر بھی پیسوں کی برسات ہوئی ہے آپ کو بتا دے بی سی سی آئی نے آئی پیل دوزار بیس کی ویجیتہ ٹیم مومبا انڈینز کو ٹرافی کے ساتھ ساتھ بیس کروڑ روپیوں کا چیک پردان کیا ہے جبکہ اس سے پہلے خبر آئی تھی کہ بی سی سی آئی آئی پیل کی پرائز منی میں کاؤسٹ کٹنگ کرنے جا رہی ہے لیکن جب اوارڈ سمرو کا آئیوجن ہوا تو نظارہ کچھ الگ ہی دیکھنے کو ملا بیس کروڑ روپیے مومبا انڈینز کو ملے ہیں جبکہ رنر اپ ٹیم یعنی کی دلی کیپٹلز کو بھی ہار کے با وجود ساڑھے بارہ کروڑ ملے ہیں کپتان شوی سیر ساڑھے بارہ کروڑ روپیوں کا چیک کے لیے سرمنی کے دوران پہنچے تھے پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ویجیتہ کو بیس کروڑ اور اپو ویجیتہ کو ساڑھے بارہ کروڑ روپیے دیے گئے ہیں اتنا ہی نہیں اس کے علاوہ دلی کیپٹلز کی ٹیم فائنل میں چک گئی جہاں انہیں مومبا انڈینز نے خطاب کو ہاتھ نہیں لگنے دیا دلی کیپٹلز کی ٹیم فائنل تو نہیں جیت سکے لیکن ان کے تیز گینباز کنگیسو رابادہ نے شاندار پردرشن کیا کنگیسو رابادہ نے اس سیزن سب سے زیادہ وکیٹ حاصل کیے انہوں نے سترہ مقابلوں میں آٹھ دشملب تین چار کی اکانومی ریٹ سے تیس وکیٹ حاصل کیے لہٰذا کنگیسو رابادہ کو انعام کے طور پر دس لاکھ روپیے ملے ہیں دوسری اور کنگ سلون پنجاب کی ٹیم کے لیے یہ سیزن اتار چڑھا بھرا رہا کنگ سلون پنجاب کو پلی آنف میں جگہ بنانے میں سفلتا ہاتھ نہیں لگی لیکن ٹیم کے کپتان کیل راہن نے شاندار بلیبازی سے دل جیت لیا کیل راہن نے لگاتار تیسرے سیزن اپنے بلیبازی سے پرباو چھوڑا انہوں نے اس سیزن چودہ میچوں میں سب سے زیادہ چھہ سو ستہ رن بنائے تقریباً ایک سو تیس کی سٹوائک ریٹ سے رن بنانے کے دوران کیل راہن نے انتھاون چوکے اور تائیس چھکے لگائے لہٰذا کنگیسو رابادہ کی طرح کیل راہن کو بھی اورنج کیاب جتنے کے لیے دس لاکھ روپیوں کا اینام ملا اس خبر میں بس اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ